ویلکم ایمان گلیم اپ گھریلو ٹوڑ کے ایکھر تک دیکھیں یہ چہرے اور سر کی جلد کو سہت مند رکھنے میں مدد دیتا ہے کیل محاصوں اور داگ دھبوں سمتاسہ جلد کے لئے دہیے کا چھا ٹانک ہے عرفہ خان مہرین جلد کا کہنا ہے کہ دہی کے اندر قدرتی حسن کو بڑھ قرار رکھنے کی کئی خسوسیات ہیں اس میں مجود لیکٹ کے سر جلد کو بلیچ کرنے میں مددگار ہوتا ہے یہ چہرے اور سر کی جلد کو سہت مند رکھنے میں مدد دیتا ہے کیل محاصوں اور داگ دھبوں سمتاسہ جلد کے لئے دہیے کا چھا ٹانک ہے یہ کرینجر کا کام بھی کرتا ہے اور جلد کو نکرا نکرا بنا دیتا ہے دمکتی جلد کا راز چمکدار جلد کے لئے روزانہ جلد پر دہی لگانا مفید بتایا جاتا ہے اس سے جلد کی قدرتی چمک بحال ہوتی ہے اور چند ہی دنوں میں چہرہ دمکنے لگتا ہے کیل محاصوں سے چھٹکارہ کیل محاصوں سے اور داگ دھبوں سے محفوظ کرنے کے لئے دو چمچ دہی میں ایک چتھائی چمچ حلدی ملا کر پندرہ سے بیس منٹ کے لئے چہرے پر لگانا مفید ہے نائٹ کریم دہی کو نائٹ کریم کے طور پر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اس مقصد کے لئے ایک چمچ دہی میں چند کترے لیمو کا ریس ملا کر رات کی کریم کے طور پر چہرے پر لگائیں اور ہلکے ہاتھ سے مساتھ کر کے چھوڑ دیں دو چمچ دہی میں آدھا چمچ کی نکارت شامل کر کے چہرے پر دس منٹ کے لئے لگائیں پھر نینگ گرم پانی سے چہرہ دھولیں جھریوں کو ختم کرنے کے لئے دو چمچ دہی میں ایک چمچ جہی کو ملا کر پیسٹ بنائیں اور چہرے پر لگا کر ہلکے ہاتھ سے مساتھ کریں پھر پندرہ منٹ کے لئے چہرے پر لگا رہنے دیں اور تھنڈے پانی سے چہرہ دھولیں چھائیوں سے پاک جلد چہرے کی چھانیاں ختم کرنے کے لئے دہی محصر ہے اس مقصد کے لئے ایک چمچ دہی میں ایک چمچ شہد اور ایک چمچ انڈے کی سفیدی اچھی طرح ملا کر چہرے پر لگائیں فرق چند ہی دنوں میں واضح ہو جائے گا چکنی جلد کا ماسک دہی میں ایک انڈے کی سفیدی اور چند کترے لیموکارت شامل کر کے چہرے پر لگائیں اور خوش گھونے پر تھنڈے پانی سے چہرہ دھولیں چکنی جلد والوں کے لئے یہ ایک مفید ماسک ہے رنگ گھوڑا کرنے کے لئے پکے ہوئے پپیتے میں دہی اور لیموکارت ملا کر چہرے پر لگائیں یہ ماسک رنگ گھوڑا کر کے خوبصورتی میں اضافہ کرتا ہے اور آنکھوں کے حلقے ختم کرنے کے لئے نیند کی کمی سے پڑھنے والے آنکھوں کے دسیاہ حلقوں کو ختم کرنے کے لئے دہی بہت ہی فائدہ مند ہے روئی کو دہی میں ڈبو کر دس منٹ کے لئے حلقوں پر رکھیں سر کی خشکی ختم کرنے کے لئے سردیوں میں بالوں میں خشکی ایک عام مسئلہ ہے اس کے لئے دہی مفید بتایا جاتا ہے خشکی دور کرنے کے لئے دہی میں ایک انڈا ملا کر بالوں پر لگائیں اس کے بعد ایک تولیا سے سر کو تھاپ لیں اور ایک گھنٹا بعد سر دھولیں اس سے نہ صرف خشکی کا خاتمہ ہوتا ہے بلکہ خارش پک کی شکایت بھی دور ہو جاتی ہے نرم ملائم جلد جلد کو نرم ملائم بنانے کے لئے چار بڑے چمچ دہی میں ایک چھوٹا چمچ کوکو پاورڈر اور ایک چھوٹا چمچ شہد شامل کریں اب اس ماسک کو چہرے پر بیس منٹ تک لگا لیں پھر نیم گرم پانی سے چہرہ دھولیں دہی میں مسور کی دال کا پاورڈر اور نارنجی کے چھلکوں کا مکچر ہم بجر ملا کر لگایا جا سکتا ہے اسے پندرہ منٹ کے لئے لگا رہنے دیں اگر جلد زیادہ خوشک ہو تو تھوڑا سے شاید بھی شامل کر لیں جلد نرم ہونے کے ساتھ چمک دار بھی ہو جائے گی دہی سے ایک اچھا سکرب تیار کیا جا سکتا ہے دہی میں موجود سکربنگ چوسیات کی وجہ سے اس کا مساج کرنے سے جلد کے مردہ کھلیات ختم ہو جاتے ہیں اور اس میں چاول کا پاورڈر ملا کر گاڑا سا پیش بنا لیں اس سے چہرے پر گلائی میں مساج کریں تھوڑی دیر مساج کرنے کے بعد تھنڈے پانی سے دھولیں چاول کی جگہ جون کاٹا بھی شامل کیا جا سکتا ہے گرتے بالوں کے لئے آدھا کب دہی میں دو چمچ میتھی پاورڈر مکس کریں اور بریش کی مدد سے بالوں کی چڑوں میں لگائیں ایک گھنٹہ بعد کسی اچھے شیمپو سے سر دھولیں زیادہ بہتر نتائج کے لئے ہفتے میں دو بار لگائیں نرم ملائم ہاتھ اور پاؤں ہاتھوں اور پاؤں کو نرم ملائم رکھنے کے لئے دہی میں بیسن حلدی اور نمک ملا کر ایک اپٹن سا بنا لیں اس اپٹن سے مساج کریں یہ ہاتھوں اور پاؤں کی میل دور کر کے انہیں شفاف اور نرم ملائم بناتا ہے سکین وائٹنگ کے طور پر دہی کو استعمال کرنے کے لئے ایک چمچ چھوڑ دہی میں چند کتری لیمو یا نارنجی کے جوس کے شامل کر دیں لیمو یا نارنجی کے رس میں موجود سٹرک کے سر جلد کو قدرتی رانائی مہیا کرتا ہے چمکدار اور ریشمی بال چمکدار اور سلکی بالوں کا بہترین ذریعہ گھر میں موجود ہے دہی میں لیمو کا رس ملا کر بالوں پر لگانے سے بال چمکدار اور ریشمی اور مضبوط ہوتے ہیں بالوں کو خوبصورت اور ریشم جیسا بنانے کے لئے قدرتی کنڈیشنر گھر پر تیار کیا جا سکتا ہے اس کے لئے چار چمچ دہی میں دو چمچ ایلویرہ جل اور دو چمچ کھوپرے کا تیر ملا کر بالوں پر لگائیں اور دو گھنٹے بعد کسی اچھے شایم پوچھے سر دھوڑے میرے چینل کو سبسکرائب کریں میرے ویڈیو کو لائک کریں